تو مخالفت در مخالفت اگر مولا علی کہتے ہیں کہ میں بنا کر جاتا ہوں امام حسن کو خلیفہ یا کہتے ہیں کہ بھئی خلیفہ ہیں وہ تو لوگوں کو کہا کہ تم یہ دیکھو تم سے قرآن کیا کہتا ہے کہ تمہیں قرآن نے کیا کہا ہے اگر یہ اس کرائیٹ ایریا پر ہے تو ٹھیک ہے تو یہی بات وہ کہہ رہا ہے کہ رسالت امام نے بھی تو وہی کہا یہ اسی کی تو اطباہ ہے اسی سنت کی کہ قرآن کیا کہتا ہے اور وہ منسوس کیا ہے وہ خاصیت کیا ہے وہ دیکھو اس کے سب دنا لو یعنی آپ نے بھی یہ کہا کہ یہ ہے اور اس کی تم نے اطباہ کرنی خلیفہ نہیں نہیں دیکھیں میری بات سنئیے رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے زمانت دی ہے نا کہ اگر تم میرے اہل بیعت کی اطباہ کرو گے تو کبھی گمرہ نہیں ہوگے تم حسن حسین کی اطباہ کرو گے تو گمرہ نہیں ہوگے رسول خدا نے کہا ہے اب بات یہ ہے کہ لوگ دیکھیں نا میں نے آپ سے میرے اصحاب ستاروں کی مانند ہیں تجھ کی اطباہ کرو گے رائے نجات پا جاؤں گے نہیں یہ آیت تو ضعیف ہے نا یہ حدیث یہ حدیث ضعیف ہے اس میں کان سے زوف ہو رہا ہے کیونکہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نہیں نہیں میں بتا رہا ہم آپ میں نے آپ سے جو سوال کیا تھا آپ ہمیشہ ضعیف کہتے ہیں آج مجھے یہ بتائیں کہ یہ حدیث پاک کے کتنے رابع ہیں آپ جو نا ابھی 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 ایک مانک ویسے عبدالباقی آخندرہ صاحب بیٹھے تھے اور انہوں نے بھی اس حدیث کو ضعیف کہا تھا ابھی میرے یاد ہے نہیں نہیں میری بات سنو آپ زیادہ چھوڑیں میں یہ پوش رہا ہوں جو بندہ اگر میں کسی حدیث کو ضعیف کہتا ہوں ان کے پاس کیا لوجیک ہے نہیں تو میرا حق بنتا ہے نا کہ یہاں پہ یحیٰ بن محین ضعیف ہے ابن حضر آزکلانی یہ بوڑا ہو گیا تھا اس کی عقل چلے گئی تھی یہ رافسی تھا یہ خارجی تھا اس کا اتصال زمانہ نہیں ہے کچھ آئی ہے نا کہ حدیث پر جب بات کر رہے ہیں آپ ابھی لکھیں سرچ میں کہ اصحابک النجوم عربی کی بورڈ میں اہل سنت کی ویب سائٹیں ہیں جو مصر سے اور سعودی عرب سے چلتی ہیں اس پر لکھیں کہ یہ حدیث کیا ہے ان کا جواب سنیں کہ وہ کیا کہتے ہیں اگر آپ پہلا جو پہلا ضعیف کہہ رہے ہیں نا موضوع تو نہیں کہہ رہے ہیں نہیں ضعیف شدید شدید ضعیف لیکن آپ اپنے جواب کو کبھی رہے ہیں جب بات ادھر ادھر جاتی ہے آپ مجھے بات پوری کر رہے ہیں رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آئے ہیں نا یہاں پر ہمیں ہدایت دینے کیلئے میں نے آپ سے سوال کیا تھا کہ اگر مثال کے طور پر سوال کیا کہ آپ مفتی صاحب ہیں مجھے فتوہ لکھ کر دیں کہ حضرت امیر معاویہ کو یزید کو بنانا خلیفہ اپنی امت پر مقدم رکھنا اصحاب رسول خدا کی موجودگی میں میں امام حسین کا نام نہیں لے رہا اصحاب رسول خدا کی موجودگی میں یزید کو مقدم رکھنا یزید کو آپ کافر کہتے مقدم رکھنا این عدل ہے این ہدایت ہے آپ نے جواب نہیں دیا اگر یہاں تو آپ کہیں کہ ان کا یہ عمل عدل ہے اس کو بھی لکھ کر دیں ہاں یہاں کہیں کہ غلط کیا ہے آپ دونوں صورتوں میں کچھ نہیں کہیں گے جواب لے لو آپ کی جواب ہو تو نہیں نہیں لے مجھے پتہ جواب نہیں دیں گے میں سرے دست اس کا جواب دے دیتا ہوں نہیں لے ہاتھ کے ہاتھ پر جتنے پتوہ لکھ والے ہیں ان سے آلے تشیعوں ہیں وہ یہ بات آج میری توجہ سے سن لیں توجہ سے سن لیں ٹھیک ہے انبیاء کے علاوہ ہم کسی کو معصوم نہیں مانتے ٹھیک نہیں دیکھیں یہ بہت واضح ہے یہ نہیں یہ تو سوال پوچھ رہے ہیں کہ بھئی جب آپ ان کو عدل کہہ رہے ہیں عادل کہہ رہے ہیں جب آپ ان کو حادی کہہ رہے ہیں حادی ہدایت کرتا ہے یا بمراہ کرتا ہے آج ہماری بات چل رہی ہے خلفہ راشدین پر جی اس پر رکھیں تاں کہ اچھا اس پرگرام ہو دلائم جب ہو اب آپ کہہ رہے ہیں اب آپ صحیح جگہ پہ ہے آپ کے پاس جواب نہیں ہے نہیں نہیں سنیں میں نے آپ کو یہ کہا ہے کہ یزید پر میں آپ کے لئے بیٹھنے کو تیار ہوں اس دن آپ کا ٹائٹل یہ ہوگا کہ آج ہم بات کریں گے ملوکیت پر ٹھیک پھر میں آپ سے بات کروں گا اچھا ہے دیکھیں نا اس سے زیادہ دیکھیں اسلام میں نے بولا ہے شاید کوئی اور اتنا جگرہ رکھنے والا یہاں بیٹھ کے بولے اور ان کو پتا نہیں ہے مجھے پرسنل میں کتنی چیزیں آتی ہیں یہ ان کو پتا نہیں ہے آپ ماشاءاللہ بہت بڑے عالم ہیں نہیں عالم نہیں ہو مطلب جب ہم یزید کو کچھ کہتے ہیں تو یزیدیوں کے کتنے بیسے آپ یزید کو کافر کہتے ہیں نہیں آپ یزید کو کافر کہتے ہیں میں نے آپ کو حدیث دکھائی تھی کہ حضرت عبداللہ عبدالعمر نے ان کی بیعت کی اور یہ کہہ کر بیعت کی کہ ویسی بیعت جیسی اللہ اور اس کے رسول کی بیعت آپ ان کو کافر کریں یعنی وہ جو حادی ہے ہدایت کا سطرہ آپ مخالفت کر رہے ہیں آج وہ کہہ رہے ہیں ملوکیت کو آج دسکسٹنگ کرتے ہیں خلافت کے براہ نہیں خلافت بری ہوں دیکھیں یہ بات ساری جو ہے نا دیکھیں ایک اللہ کے پاس ایک نظام ہے اللہ کے پاس دو تین چار پانچ دس کی نظام نہیں ہے اللہ رب العالمین نے ہمارے لئے جو نظام چنا ہے وہ ہے امامت کا رہبری اپنی طرف سے کہ دنیا پر زمین پر میرے حکم سے اطاعت کی جائے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دیکھیں نا میں ایک چیز ہے میں پہلے بھی جو ہے میں نے بیان کی ہے یہ معمولی چیزیں نہیں ہیں ان کو سمجھنا چاہیے کہ قرآن آپ سے کیا کہتا ہے رسول خدا جیسے شخصیت جب یہاں موجود ہیں اللہ کیا کہا ہے اللہ کے رسول آپ کو کتاب کا علم دیتے ہیں تسکیہ نفس کرتے ہیں حکمت سکھاتے ہیں دانائی سکھاتے ہیں اس سے پہلے آپ گمراہی میں تھے پھر ان کے بعد جو لوگ آئیں گے وہ جو ملحق ہونے والے ان کی ذمہ داری بھی کس پر ہے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہ جو ہے کریں گے تو سوال یہ ہے کہ رسول خدا جیسی شخصیت خدا مند مطال فرماتا ہے جس نے میرے اس رسول کے ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر بیعت رکھی گویا اس نے اللہ کے ہاتھ پر بیعت رکھی اب ہمیں ہم جو اس دور میں آنے والے ہیں بعد میں آنے والے ہیں ہمارا کیا قصور ہے کہ ہم اس ہاتھ سے محروم رہیں کہ جس کے ہاتھ پر بیعت کریں وہ اللہ کا ہاتھ ہو بیسی ہمیں بھی ہونی چاہیے نا اگر اللہ نے ایسا ہاتھ ہمیں مؤثر رکھا ہے تو ہونا چاہیے اور ہمارا تو کوئی قصور نہیں ہے تو پھر یہاں پر جب یزید جیسے ہاتھ ہمارے سامنے آئے گا یا مروان یا آلِ مروان آئیں گے تو ہم کہیں گے یہ تو اللہ کا ہاتھ تو نہیں ہے تو بھائی بات یہ ہے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو قدیر میں امیر المومنین کا ہاتھ اٹھایا تھا اس کا فلسفہ ہی ہے ہی تھا یہ نمائندہ ہے اللہ کی طرف سے آپ اس دور کے اندر اللہ کی طرف سے ایک نمائندہ کے انتظار میں یہ یعنی کونسپٹ میں چیز ہی نہیں آتی جو آپ جوابات دے رہے ہیں جو آپ چیزیں کہہ رہے ہیں آپ آلم enなس یہ مجھے سمجھ بھی نہیں آتا کہ کس طرح سے آپ عمیر المومنین کے آلم enなس ہونے کا انکار کرتے ہیں آپ کس طرح سے عمیر المومنین کے افضل ہونے کا انکار کرتے ہیں حالانکہ روز روشن کی طرح واضح ہے کہ امیر المومنین عالم الناس ہیں روز روشن کی طرح واضح ہے کہ وہ افضل ہیں امیر المومنین اگر امام حسن مشتبہ کے لئے کہتے تو پھر صلح کی گنجائش نے بنتی پھر امام حسن کو بالکل پورا قتال کرنا پڑتا اور اللہ رب العالمین زبردستی نہیں کرتا کیوں دیکھیں میں نے آپ کو آیت کے اندر سب چیز وعدے کر دی اللہ یہ چاہتا ہے کہ اس کی پیری بھی کرو جو حق کی طرف ادایت کرتا ہے اللہ یہ چاہتا ہے کہ آپ اس کے نمائندے کی پیری بھی کریں آپ کو اللہ رب العالمین نے نمائندہ دکھا دیا ہے وسیعت کروا دیا ہے یہ آپ کا کام ہے کہ آپ جائیں اللہ کی کعبہ آپ کے پاس تلکر نہیں آئے گا آپ کعبے کے پاس جائیں گے اور رہی بات مثال کے طور پر بیعت کا سلسلہ اور اصلا ہمارے پاس یہ چیز پروہ بھی نہیں ہے تو آپ بات نہ کیا کریں اس بات کو جواب بھی نہ دیا کریں کہ امام حسن نے بیعت کی تھی یا امیر المومنین نے بیعت کی تھی جب ہم اس چیز کو تسلیم ہی نہیں کرتے ہم آپ کو جو چیزیں دکھا رہے ہیں یا جو چیز ہمارے لیے وہی ہو جاتے ہیں اچھا ایک بات میں نے کہا کہ حضرت عبد الرحمن بن عفنہ امیر المومنین سے کہا کہ علی تم پر لوگ راضی نہیں ہو رہے انہوں نے کہا یہ حدیث نہیں یہ حدیث ہے اور یہ عالم الناس والی حدیث بخاری میں نہیں ہے نبی کہہ رہا ہے کہ علی تم پر لوگ راضی نہیں ہو رہے جواب تمہیں دے چکا ہوں یہ حدیث جھوٹی ہے نہیں میں نے آپ کے سامنے یہاں بیٹھ کے کہا نبی کریم علیہ السلام نے دعا مانگی اللہ سے کہ اے اللہ علی کو امام بنا دے تو اللہ نے فرمایا ابو بکر کے علاوہ لوگ راضی نہیں ہیں اللہ نے کب فرمایا سنیں حدیث پیش کر رہے ہیں آپ کے اندر اتنا مزاج ہے تعمل کے آپ میری بات سنیں نہیں میں وہ کہہ رہا ہوں کہ وہ حدیث تو پیش کر رہے صبر الحداور رشاد کے اندر یہ حدیث ہے مسلم کے اندر یہ حدیث ہے کہاں ہے اعلیم الناس والی حدیث نہیں ہے اس پر تک جائے نا وہ کہہ رہے ہیں یہ والی حدیث وہ ہے ہی نہیں دکھا ہے تو صحیح کہ مسلم کی یہ روایتیں چھوڑ دیں لکھنا چھوڑ دیں ہم تو یہ چاہتے ہیں کہ وہ لکھا جاتا تاں کہ آج یہ بزرگ یا نہ بیٹھے ہوتے وہ لکھنا ہی حضور علیہ السلام سیدنا صدیق اکبر ہم تو یہ کہہ رہے ہیں کہ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ علی تجھ پر لوگ راضی نہیں ہے تو اللہ کے نبی کی شان بڑی ہے یا عبد الرحمان بن عورف کی بات کر رہے ہیں پھر آپ دوری بات بیان کر رہے ہیں میں تو چھوڑی بات تو نہیں بڑی بات بیان کر اچھا انہوں نے کافی وقت لے لیے اب مجھے وقت دیں آپ پہلی بات تو یہ ہے کہ امام حسن کا یہ جواب نہیں دے سکے میں جواب دے رہا تھا تو آپ انہوں نے بہت بڑا الزام لگایا کہ ابھی تھوڑی دیر پہلے انہوں نے خلافت کی جو شرائط دکھائیں کہ وہ سب سے بادر ہوگا وہ سب سے عالم ہوگا اور پھر لے کر کے آخر میں امام حسن کو بزدل ثابت کر رہے ہیں کہ کتال کرنا پڑتا تو امام حسن کتال کرتے ہیں بھائی وہ کفار کے مقابلے میں مسلمانوں کے مقابلے میں نہیں ہے وہ کفار کے کتال کی بات کریں پھر خیمر و خندق کی بات کریں میں اس کی بات کروں فرماد دیتے مولا کائنات رضی اللہ عنہ تو پھر اگر امیر معاویہ رضی اللہ عنہ ان کی نہ مانتے تو ان سے کتال کرنا پڑتا یہی بات یہ کر رہے ہیں ہم یہ چاہ رہے تھے کہ مولا کائنات وسیعت فرما دیتے اور مولا کائنات کے بعد جس طرح مولا کائنات نے کتال جاری رکھا اسی طرح امام حسن بھی کتال کو جاری رکھتے اور امام حسین بھی کتال کو جاری رکھتے یہ امت کسی نتیجے پر کونچتی اصل بات وہی ہے کہ جب اللہ کے رسول نے منتخب نہیں کیا تو منتخب نہیں ہوا دوسری بات انہوں نے بیعت ردوان کا ذکر کیا مجھے بڑی خوشی ہوئی ہے یہ یہ بیعت ردوان کس کے لئے کی گئی حضرت عثمان کے لئے کی گئی تو کیا سمجھیں گے کہ حضرت عثمان مولا کائنات سے یا سیدنا ابو بکر صدیق سے یا پھر حضرت عمر سے افضل ہے نہیں دوسری بات کیا ہم یہ سمجھیں گے کہ بیعت ردوان جو ہے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لئے لے گئی یعنی کہ صحابہ نے نبی کے ہاتھ میں ہاتھ دیا تو اللہ پاک نے فرمایا یہ ہاتھ میرے ہاتھ میں تو جن کا ہاتھ اس کیکر کے درخت کے نیچے اللہ کے ہاتھ میں چلا گیا ہے اور اللہ نے یہ فرما دیا ہے ان کی ذمہ داری بنتی ہے کہ آئندہ ان صحابہ پر کبھی بھی تبرہ نہ کریں ان کا ہاتھ اللہ کے ہاتھ میں گیا ہے یہ تو منسوس من اللہ ہے پھر وہی آپ اپنی باری پر بولیں کہ تو بات ہوگی آپ اگلی آیت بھی تو پڑھیں میں پورا پڑھوں گا آپ خاموشی سے سنیں اللہ ان سے راضی ہو گیا ہے اور اس میں راضی سے مراج یہ ہے یہ مستقبل کی ہے اس میں ماضی کی بات نہیں ہے مزارے ہیں حال اور مستقبل یہاں جو ماضی ہے یہ مستقبل کے معنے میں ہے ماضی ہے جو مستقبل کے معنے میں ہے یعنی کہ اللہ راضی ہو گیا اللہ جس سے راضی ہو جائے دوبارہ اس کو اللہ پاک جو ہے گمرہ نہیں کرتا اچھا جی یہ عقائد کے اندر ہے کہ ایک اللہ تعالیٰ کا ارادہ اور ایک اللہ کی مشیعت جب اللہ کی مشیعت آ جائے تو پھر اس کے بعد گمرہ ہی نہیں ہوتی ہے یہ پکی بات ہے جب اللہ راضی ہو گیا تو راضی ہونے کے بعد اب اللہ ان کو گمرہ نہیں کرے گا یہ تو اچھی بات کی ہے انہوں نے بیعت ردوان حالانکہ میں اگر اس سے پیشے چاہوں تو جنگ بدر بھی ہے تو اب اس میں دیکھیں کہ حضرت عثمان کے لیے اللہ کے رسول کہہ رہے ہیں کہ اس وقت تک میں یہاں سے نہیں اٹھوں گا جب تک میں ان کا قصاص نہیں لے لیتا تو کیا ہم ان کو سب سے افضل سمجھیں گے یہ ان کی ایک اپنی خصوصیت ہے جس کو قرآن نے ذکر کیا دوسری بات انہوں نے یہ بیان فرمائی کہ وسیعت ہے ٹھیک ہے اللہ کے رسول نے وسیعت فرمائی مولا کائنات کو تو مولا کائنات وہ وسیعت اپنے پاس لے کر ابو وکر صدیق رضی اللہ تعالی انہوں کے ہاتھ پر بیعت بھی کر رہے ہیں پیچھے نماز بھی پڑھ رہے ہیں اور ان سے طائف بھی وصول کر رہے ہیں اور ان کی دور حکومت میں قاضی بھی آ پہ ہیں اب اس کا جواب بھی آ گیا کہ یہ شیخین کیوں کرتے تھے ان کی طرف رجوع چونکہ وہ قاضی تھے ان کے مشیر تھے تو ظاہر سی بات ہے کوئی بھی سربراہ مملکت وہ اپنے مشیر کی طرف رجوع نہیں کرے گا معاملے میں یہ کیسی باتیں کرتے ہیں کہ جو عقل میں نہیں آنے والی باتیں ہیں ایک بات وہ وسیعت لے کر مولا کائنات ڈھائی سال ابو وکر کے پیچھے نماز پڑھتے رہے دس سال جناب عزت عمر کے پیچھے نماز پڑھتے رہے ان کی قاضی بھی تھے یہ ان کے مشیر بھی تھے خود آپ سے سوال ہوا کہ آپ بتائیں کہ آپ کی خلافت میں اور عزت عثمان کی خلافت میں فتنے بڑھے آئے پہلے دو بزرگوں کی خلافت میں فتنے نہیں آئے تو آپ نے کفا کی مسجد میں کفا والوں کو یہ جواب دیا کہ ان کے مشیر ہم تھے ہمارے مشیر تم ہو ایک بات مولا کائنات اس وسیعت کو لے کر بارہ سال حضرت عثمان ابن افان کی خلافت میں رہے پھر اسی وسیعت کو لے کر ساڑھے پانچ سال اپنی خلافت میں رہے پھر وہی وسیعت آپ نے حضرت امام حسن کو بھی نہیں کی تو یہ جو وسیعت کی بار بار بات کی جا رہی ہے کہ یہ اللہ کے رسول کی طرف وسیعت ہے تو وسیعت وہ ہم کسی شیعہ عالم سے تو نہیں لیں گے اللہ کے رسول سے لیں گے اور اللہ کے رسول وہ علی کو دیں گے تو علی اپنے بیٹوں کو دیں گے تو وہ تو سارے وسیعت کی دونوں نے کبھی کوئی بات ہی نہیں کی مولا کائنات نے بھی کبھی یہ بات نہیں کی کہ اللہ کے رسول نے میرے لئے وسیعت فرمائی ہے اس پر تو شیعہ کی کتب بھی شہادت دیتی ہیں پھر آپ کہہ رہے ہیں کہ وہ مولای کائنات شہرِ خدا بھی تھے سب چیزیں ان سے ہم زیادہ اس کا نعرہ لگاتے ہیں شہرِ خدا کا میں نے آج اپنی مسجد میں نعرے لگا لگا کے اپنے اور مقتدیوں کے گلے پھاڑے ہیں محبت میں میں آپ کے پرگرام میں لیٹ اس لیے ہوا ہوں کہ میں نے کل بھی مولای کائنات پہ بات کی ہے آج بھی مولای کائنات پہ بات کی ہے اور آج میں اپنے گھر میں بھی اور اپنی مسجد میں بھی شربت بانٹ کے آیا ہوں کہاں ان کی شربتیں یہ ذرا آگے ہمارے پاس تو دیکھیں کہ جو ہم علی کے نام پہ شربت بناتے ہیں لے کے کیوں نہیں آئے وہ لے کے نہیں آئے یہ آپ سے مالکہ چاہتے ہیں یہ بڑا کام غلط کیا ہے پھر اگلی بات یہ ہے کہ انہوں نے یہ کہا کہ امام مہدی جو ہیں منسوس من اللہ ہیں منسوس من اللہ تو سب ہے نا پھر یہ کہہ رہے ہیں لوگوں کا اختیار ہی نہیں ہے تو جب امام مہدی رضی اللہ تعالیٰ نے بیت اللہ کا تواف کر رہے ہوں گے ہمارے نزدیک تو امام حسن کی اولاد سے آئیں گے ان کے نزدیک امام حسین کی اولاد سے ہیں کوئی اختلاف نہیں چاہے حسن سے ہوں یا حسین سے ہوں حسن بھی ہمارے ہسین بھی ہمارے تو لوگ آ کے آپ کے ہاتھ پر بیعت کریں گے تو آپ ہاتھ کو چھٹک دیں گے آپ فرمائیں گے یہ کیا ہو رہا ہے لوگ کہیں گے آپ اللہ کے رسول کے شہزاد ہیں ہم بیعت کرنا چاہتے ہیں تو یہ کہہ رہے ہیں کہ نہیں اللہ اللہ کیسے بنائے گا مطلب اللہ لا کے کھڑا کر دے گا کہ اس کی بیعت کرو یا اللہ عوام کے دلوں میں بات ڈالے گا لوگوں کے دلوں کو مسخر کرے گا تو پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ کہہ رہے ہیں کہ وسیعت وہ وسیعت تو خاندان رسول نے بیانی نہیں فرمائی اور اگر وہ وسیعت ہوتی تو پھر اگر کوئی اس کا جہاں حضرت فاطمہ کی بہت ساری وسیعت ہیں ان میں آپ کو غسل دیا وہ وسیعت تو بڑے اس کی ذکر بھی ہوتا ہے ہماری کتابوں میں بھی ہے تو یہ کہاں لکھا ہوا ہے وسیعت ہمیں آپ کے پرگرام میں بیس اس کے معنی ہیں بڑی تفصیل سے بات کر چکے ہیں اس کو لے کر یہ کہتے ہیں کہ یہ وسیعت ہے یہ بھی نہیں ہے امام مہدی کو پھر اللہ تعالی مقرر کرے گا اس کا یہ جواب دے نا کہ ان کے ہاتھ پر بھی تو لوگ ہی بیعت کریں اللہ کے مندر دیکھیں میری بات سنے بیعت کر لیں پھر دوسری بات یہ ہے یہ کہہ رہے ہیں کہ خلیفہ بنانا ان کے ہاں تو امامت کا لفظ یوز ہوتا ہے یہ اللہ کا کام ہے اس کے رسول کا کام ہے یہ تو ان کا کہنا ہے اللہ اور اس کے رسول نے تو یہ نہیں کہا کہ ہمارا کام ہے اگر مجھے یہ بتائیں کہ اللہ اور اس کے رسول کا کام ہوتا تو محمد عویس بھائی اللہ کے نبی کیا اچانک دنیا سے گئے یہ تو توسری نہیں بھی لکھا ہے کہ اچانک دنیا سے نہیں گئے آپ نے پہلے علیل ہوئے تو اس انالت کے اندر اگر میرے آقا کریم علیہ السلام ابو بکر صدیق کو یا حضرت عمر کو فرماتے تمہارا خلیفہ یہ علی ہے بتائیں کوئی انکار کرتا بتائیے جی کوئی انکار کرتا یہ پوچھے گیا کوئی انکار کرتا یعنی کہ یہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہر بات کا علم ہے ہر بات کا علم ہے سب کچھ ہے لیکن اس کے باوجود اللہ کے رسول مسجد سے لے کے بیت الخلا تک مسائل بیان کرے اور امامت کا نہیں جو چیز اللہ تعالی نے چھوڑی ہے اولو الحل والعقد یعنی اہل حل اور اخت پر چھوڑی ہے یعنی کہ سائب اور رائے پر چھوڑی ہے یہ اس کی نسبت کر رہے ہیں اللہ کی طرف تو پھر اللہ بنا دیتا اللہ نے بنایا کیوں نہیں دیکھیں ایک ٹیکنیکل بات انہوں نے کی کہ اگر اللہ نے کس جیس کا ارادہ کیا ہے اگر اللہ نے ارادہ کیا ہے کہ میں نے ان کو خلیفہ بنانا ہے تو پھر اس میں حائل کیش ہے پھر وہ ہو کیوں نہیں رشتر امام محدی علیہ السلام نے یہ ذرا بیان فرما دی جائے دیکھیں میری بات سنیں دیکھیں ایسی مفتی صاحب جو پچھلی باتیں اور آج کی باتیں ٹوٹل نیو ہیں ٹھیک ہے نا نیو کے لیے آپ تیار دیتے ہیں اصل میں نہیں نہیں میرے ایک دوست نے ملے کتاب دوسری وغیرہ بقیدہ لے کے دینے گا اصل میں ایسا ہے کہ یہاں تو انہوں نے صحیح طریقے سے تحقیق نہیں کی یا پھر جو ہے ان چیزوں کو دیکھا نہیں ہے ایک پوائنٹ کو جو ہے نا وہ پکڑ رہے ہیں میں نے آپ کے سامنے آیت پڑھی پھر اگلی آیت کہتی ہے جس نے اس بیعت کو توڑا اس نے اپنے نفس پر ظلم کیا ٹھیک ہے اس کے بعد جو ہے کافی چیزیں انہوں نے جو ہے وہ کی اپنا حالانکہ قرآن میں جو ہے خدا مند مطال کا فرمان ہے انہوں نے کہا کہ اللہ جس سے راضی ہو جائے وہ کبھی پھر گمرائی کی طرف نہیں جاتا یہ تفسیر کس نے کی ہے اللہ کے رسول نے کی ہے یا مفتی عبدالباق قادر حضاروی صاحب نے کی ہے یہ اللہ نے خود کی ہے کس طرح سے کی ہے دیکھیں اس میں اس کے اندر میں آپ کو منافقین دکھاؤں ان کے نام بھی وہ بھی تھے نہیں ایسا نہیں ہے خدا مند مطال کا فرمان ہے ان چودہ سو صاحبہ میں سے کوئی ایک دکھا دیں میں آپ کو دکھا دوں گا آپ دکھائیں میں علم اضافہ ہوگا چلیں ٹھیک بھئی آپ ٹائم لے لیں ان سے میں ان کو جو ہے نا وہ نام لاکر دکھاؤں گا کہ کون کون تھا اس کے اندر دوسری بات یہ کہ بڑی توجہ کے ساتھ سنے گا میں سنو آپ کی بات اور میں محمود لسپی کھوڑ گئے وَمَنْ يُشَاکِكِ الرَّسُولَ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيِّنَ اللَّهُ الْحُدَى وَيَتَّبِ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّ وَنُسْلِحِ جَهَنَّم وَسَعَتْ مَسِيرًا جو بھی شخص واضح نشانیاں ہونے کے بعد تمام تر اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت کرے گا وَمَنْ يُشَاکِ الرَّسُولَ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيِّنَ ہر چیز اس کے سامنے واضح ہو چکی جو اس کی اللہ کی اور رسول کی مخالفت کرے گا اللہ اور سبیلِ مُؤمنین کی سوا کسی اور پر سبیل چلے گا جس ڈگر پہ وہ چلے گا ہم چلنے دیں گے اور معاشر کے دن اسے جہنم میں ڈال دیں گے اگر آپ کہہ رہے ہیں کہ اللہ جو ہے گمرہ نہیں کرتا پھر اللہ کی رسول نے کیوں کہا کہ دیکھو خیال کرنا کہ ایسا نہ ہو کہ جب حوض کوسر پر آؤ تو تم ہٹا دیے جاؤ یعنی پھر رسول خدا کو زمانت دینی چاہیے تو تم تو گمرہ ہی نہیں ہوگے اللہ کی رسول کہہ رہے ہیں کہ میں نے آپ نراض ہو رہے ہیں نہیں نہیں آپ آپ کا جب تائم آیا بولیے گا پھر رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے اس بات کا خوف نہیں کہ میرے بات جا کے بتوں کے سامنے کھڑے ہوگے لیکن ایک دوسرے کو حسد کرو گے ایک دوسرے کی گردنیں نہ مارنے لگو پورے کے پورے چپٹر لکھے ہوئے ہیں تو آپ یہ تفسیر کہاں سے لائیں جو آپ کر رہے ہیں یہ خیالات کہاں سے لائیں آپ نہ تو اللہ کی رسول نے یہ تفسیر کی ہے نہ خود صحابہ نے یہ تفسیر کی ہے کہ اب ہم جو کچھ کریں ایسا تو نہیں ہے بات یہ ہے کہ پھر وہ کہاں جائیں گے آیتیں آپ تو بالکل قرآن کے مخالف عقائد بیان کر رہے ہیں بھائی اور کیا انہوں نے کہا کہ اب وہ میں اس معاملے کو کلیر کر دوں گے کہ بار بار جو ہے نا وہ سوال ہو رہا ہے دیکھیں امام حسن مجتبہ علیہ السلام قرآن میں اللہ نے کہا ہے کہ اگر رسول خدا سے اگر کافر بھی جنگ کے میدان میں تمہیں سلکی پیشکش کریں تو قبول کرلو یہاں تو ایسا کچھ معاملہ نہیں تھا دیکھیں بات یہ ہے کہ امام حسن مجتبہ علیہ السلام خلیفت اللہ فی الارض ہیں ان کے مقابلے میں مسلسل ان کے سرداروں کو خریدا جا رہا تھا کسی بھی صورت پیسوں کی صورت دے کے اپنی طرف شامل کیا جا رہا تھا یا وفاداریوں کو تبدیل کیا جا رہا تھا تو امام حسن مجتبہ علیہ السلام نے کہا کہ ٹھیک ہے کیونکہ لوگ اس بات پر راضی ہیں کہ لوگ نہیں چاہ رہے کہ ہم اللہ کا نوریں ہماری پیروی کریں اللہ نے کہا ہے کہ میں نے جو نور قرار دیا اس نور میں چلو وَأَجْعَلْ لَكُمْ نُورًا تَمْشُونَ ابی حدیث کے اندر آیت ہے اور یہ آیت جو ہے اللہ کے نور سے مراد یہ ولایت کا نور ہے جو اللہ کے نمائندے ہیں زمین پر جو کبھی خود گمراہ نہیں ہوتے بلکہ وہ سبب ہوتے ہیں کہ لوگوں کو گمراہی سے نکالیں تو امام حسن نے کہا کہ ٹھیک ہے میرا ساتھ نہیں دے رہے لوگ امام حسن نے حکومت کو چھوڑ دیا ٹھیک ہے آپ اب خدا منہ مطال نے فرمان کیا فرمائے وَأُفُ بِلَاَحَدْ إِنَّ الْاَحْدَكَانَ وَصُولًا اپنے اہدوں کو نبھاؤ اور تم سے تمام اہدوں کا سوال کیا جائے گا تم مصول ہو تو پھر جو شرائط امام حسن مجتبی علیہ السلام نے لکھوائیں کہ ہم آپ کو حکومت دے رہے لیکن جب تک آپ زندہ ہیں پھر ہی ہمارے پاس لوٹے گی لیکن انہوں نے ان کو اپنی میراس بنایا یہی چیز امام علی اگر کہتے کہ میں حسن کو بنا رہا ہوں تو پھر یہ کہتے ہم نہیں کہتے تھے کہ انہوں نے حضرت عثمان کو قتل کرایا کہ یہ میراس کو اپنے گھر میں لانا چاہتے ہیں تو پھر وہ بات آتی کہ اس کا وہ لیا جاتا کیونکہ داریکٹ الزام امیر المومنین پہ لگوایا گیا تھا کہ حضرت عثمان کے قتل میں یہ خود ملاوث ہیں حالانکہ امیر المومنین نے ان کا دفاع کیا ہے وہ کبھی بھی جو ہے اس اس میں نہیں تھے حسنیل کریمین کو کھڑا کیے دروازے پہ بلکل کھڑا کیا اب یہاں پر جو ہے دیکھیں آپ کو نظام کو سمجھنے کی ضرورت ہے آپ جو ہے کسی بھی طرح سے جواب دیں گے یا جو بھی چیز بیان کریں گے تو آپ کے پاس ایک دلیل ہونی چاہیے بھئی آپ جب کہہ رہے ہیں کہ وہ ہدایت کے ستاریں عدول ہیں ہم نے کب انکار کیا ہم نے کہا چلو بھئی ٹھیک آپ ضعیف نہیں مانتے لیکن ایک عمل آپ کے لئے کوئی حسیت رکھتا ہے نہیں رکھتا آپ پھر اس بات کا فتوہ لکھ کر دیں گے میں آپ سے سوال کرتا ہوں بار بار سوال کیا کہ بھئی اگر انہوں نے اپنے بیٹے کو مقدم رکھا امام حسین کو خلاف نہیں دی حکومت تو ان کا عمل کہیں کہ ہاں عینِ عدل ہے حق صحیح کیا ہے اللہ وہ ہدایت کے ستاریں آپ یہ بھی فتوہ لکھ کر نہیں دے سکتے تو جب آپ اس طرح کے جوابات دیں گے تو آپ الہشتے جائیں گے آپ یہ بات کہیں واضح کریں کہ بھئی اللہ رب العالمین نے نظام کیا دیا ہے اگر اللہ رب العالمین نے آپ کو اسی طرح کا نظام دیا ہے کہ یہ اسی طرح سے پھر جو ہے وہ سلسلہ حکومت کہاں جا کے پہنچی مروانیوں کے ہاتھ میں مروان اور آلِ مروان پھر وہ سارے جو ہے اباسی بھی آگئے پھر وہ حجاج بن یوسف بھی آگیا ٹھیک ہے تو پھر آپ اپنے عقیدے میں سچے نہیں ہیں میں یہ تو کہہ رہا ہوں کہ آپ منصف بنیں آپ کو تو احتجاج کرنا چاہیے کہ بھئی صحابہ کی موجودگی میں پھر غتابہ کیوں وہ بن گیا ہدایت کے ستاروں کی موجودگی میں طابعہ کیوں خلیفہ بن گیا تو یہ ساری چیزیں جو ہے آپ کے طرح بات ہے کنکلوڈ کرنے مجھے میں یہ کہہ رہا ہوں کہ مجھے جتنے بھی سوال اٹھاتا ہوں کوئی سولیڈ دلیل کے ساتھ جواہ مل جائے لیکن نہیں اس لئے مجھے اپنے سوالوں کو بارہ دورانا پڑتا ہے کہ بھائی مجھے نظام خدا اسلام کیا ہے یہ سمجھا سولیڈ کوئی امرینی سٹیل کا بنا ہوا وہ میرے پاس نہیں ہے ابھی انہوں نے یہ بات کہی کہ امیر المومنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر الزام تھا کہ عثمان ابن افران کو شہید کروایا ہے یہ غلط بیانی کر رہے ہیں ان پر یہ الزام نہیں تھا ان سے مطالبہ تھا کہ چونکہ اس کے بعد آپ خلیفہ بن گئے ہیں تو ان کے جو چالیس کے لگ بگ لوگ ہیں آپ ان کو پکڑیں اور پکڑنے کے بعد ان کو قتل کر دیں یہ سیدھی سیدھی بات ہے دوسری بات انہوں نے یہ کہی کہ امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر الزام آتا کہ جی ابھی دیکھیں بیٹے کو حکومت دے دی ہے نا تو اس سے یہ پتا چلا کہ عثمان کو شہید بھی انہوں نے کروایا تھا تب جب یہ بات حضرت عمر پر نہیں آئی کہ جب حضرت عمر شہید کیے گئے تو کسی نے بات نہیں کی آپ نے بھی تو حضرت عبداللہ بن عمر کو نہیں بنائے نا کہ خلافت سے تیرا کوئی لینہ دینا نہیں ہے تو پتا چلا کہ یہ منسوس من اللہ لوگوں کی ورزی پر ہے اس لیے ان چار بزرگوں نے کوئی بات ہی نہیں کی اچھا مجھے بتائیں آپ کا ایک مطالبہ ہو یہ چیز آپ کی ہے اویس بھائی اللہ بھی فرمائے یہ اویس کی ہے رسول بھی فرمائے ایک مثال دے رہا ہوں تمثیل کے طور پر جب ساری دلیلیں آپ کے پاس ہوں تو پھر اس میں کیا کا بات ہے کہ آپ بولیں گے کہ نہیں لوگ کیا کہیں گے جب ہے یہ آپ کا وہ مسئلہ ہے تو پھر کیا کہیں گے تو پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ خالی ترود مرود کے ادھر سے ادھر باتیں کر رہے ہیں کوئی ان کے پاس خاص دلیل نہیں ہے پھر ایک بات یہ تقریباً کہتے رہتے ہیں اکثر میرے ساتھ بیٹھتے ہیں کہ یہ اور بھی بیٹھتے ہوں گے کہتے ہوں گے اس کو ہم ڈسکس ہی نہیں کرتے کہ اللہ کے رسول کو علم ملا تو وہ علم کہاں گیا یہ یہ بتائیں کہ اللہ کے رسول صرف اور صرف علی کے گھر کے لیے نبوت اور رسالت لے کے آئے تھے کہ اللہ نے اپنے آخری نبی کو بیجا کہ میں آپ کو یہ کتاب کی تعلیم دے کے جا رہا ہوں یہ آپ نے علی کو ہی سکھانی ہے یہ عمر کو نہیں بتانی یہ آپ نے ابو بکر کو نہیں بتانی یہ فلسفہ کہاں سے نکال کے لے کے آگے جبکہ سیدی سے نبی پیریمہ علیہ السلام کی علم مومن کی گم شدہ میراس ہے بس اس کو تلاش کریں اللہ کے نبی نبی آخر الزمان کے جو خلفاء ہیں علم کے حوالے سے وارثین ہیں وہ آہلِ بیت اپنا ان کا ایک مقام اور مرتبہ ہے یہ تو کہیں بھی اللہ کے رسول نے نہیں فرمایا میں علی کو پڑھا رہا ہوں کسی اور کو نہیں پڑھا ہوں گا انما یخش اللہ من عبادی العلماء سرکار نے خود فرمایا کہ العلماء ورست الانبیاء کہ علماء جو ہیں یہ میری امت کے یہ انبیاء کے وارث ہیں تو پہلی بات تو یہ ہے کہ ان کو اپنے ذہن سے یہ بات نکالنی چاہیے کہ یہ ایک آفا کی دین کو ایک گھر کے اندر بند کرنے کی کوشش کیوں کرتے ہیں ٹھیک ہے جب یعلم امن کتابہ والحکمتہ ویزکیہم کہ وہ ان کو دیتا ہے تو ہم ضمیر ہے تو اللہ کا نبی وما ارسلناکہ اللہ کا نبی خالی اہلِ بیت کے لیے تھوڑے ہی ہے اللہ کا نبی کل کائنات کے لیے آیا ہے آپ کی حبوت اور رسالت آپ کا علم آپ کی کتاب کل جہانوں کے لیے آپ اس کو ایک گھر کے اندر بند کرنے کی کوشش کیوں کرتے ہیں لیکن اگر کوئی کہے کہ تو اللہ کی مرضی جسے چاہے جتنے دے اب وہ ایک جگہ پہ بل یورید کل امری منہم آئیوتی صحف منشلہ بلکل ہر کوئی کہے گا جی ہمیں ملتا ہے بات کر چکے لیکن میں ان کی بات کا جواب دے رہا ہوں کہ اللہ کے نبی کے بعد جو بات آئے گی وہ گھر کو پتا نہیں ہوگی تو کسی اور کو پتا ہوگی یہ اس طرح کی باتیں کر رہے ہیں حالانکہ نبی کریم علیہ السلام کا جب وصال ہوا ہے اس وقت آپ کے شہزادوں کی عمر جو ہے ساتھ چھ سات سال چھ سات سال تھی اچھا میں آپ کو بڑے مزے کی بات بتاؤں کہ سیدنا علی المرتضاء رضی اللہ تعالی عنو آپ کی نسل سے تو نہیں ہے نا وہ تو آپ کے چاچا کے بیٹے ہیں ان کا جو مقام اور مرتبہ بنا ہے اگر بی بی فاطمہ تو زہرہ ان کی زوجہ محترمہ نہیں ہوتی تو علی المرتضاء کو جو ہم ایک انفرادی احسیت دے رہے ہیں پھر تو وہ ملتی ہی نہیں یہ تو ایک اس وجہ سے ہے کہ سرکارت والم صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ شہزادی چہتی شہزادی اور سب سے آخری وہ جو حدیث ہے کہ میں اور علی ایک نور سے ہیں ایک شجرہ ہے نہیں نہیں وہ حدیث ہے وہ ضعیف ہے شجرے سے مراد ہماری کتابوں کے اندر ابراہیم علیہ السلام میں اور مکہ کے جتنے قریشی لوگ ہیں چاہے وہ کافر ہیں یا مسلمان ہیں ان سب کا جا کے ملتا ہے ہم شجرے سے مراد ابراہیم علیہ السلام کا شجرہ لیتے ہیں تو ابراہیم علیہ السلام سے تو سب کا جا کے شجرہ ملتا ہے میں آگے برطان کنکلوڈ کریں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم انہوں نے کہا کہ منسوس من اللہ لوگوں سے ہے یہ مجھے بڑا تاجب اورا اس بات پر کہ منسوس من اللہ لوگوں سے ہے اگر لوگوں سے ہے تو مفتی صاحب بسم اللہ لوگوں سے کہیں کہ آپ کوئی خلیفہ بنا دیں میں اصل میں ٹھاکا ہوں گجر ہوں میرے اوپر قریشی ہونا چاہیے اگر میں قریشی ہوتا تو میں ضرور کوئی گھڑ بات کروں مرسی عریف قریشی صاحب کو بولتا ہے کہ کرو بھائی بات یہ ہے عبدالبائی قریشی صاحب علامہ شاہ مدنانی صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ سے علامہ استاد عطام عمدیلوی صاحب سے کسی نے سوال کیا کہ یہ جو آج کل الیکشن ہو رہا ہے یہ علاق بات ہے اس کو کرنے دیں لطیب بات ہے یہ آج کار لون لیگ کی پپلس پارٹے کی دوسرے تیسرے کی نو ستارے پتہ نہیں آپ کو پتا ہے یا نہیں ہے یہ سیاست چر رہی ہے آپ اس سب میں کس کی امایت کریں گے آپ نے فرمایا علامہ نورانی کی امایت کروں گا تو لوگوں نے کہا جی کہ علامہ نورانی کی آپ امایت کریں گے آپ پنجابی ہیں علامہ نیازی بھی پنجابی ہے چونکہ سیاست میں اس کارا کے چھٹکلے بھی ہوتا ہے نا مداری قسم کے لوگ آپ نے فرمایا بات پنجابی ہونے کی یا نیازی ہونے کی نہیں ہے بات یہ ہے کہ اس میں امایت نورانی کی اس لیے میں کر رہا ہوں کہ وہ قریشی خاندان سے تعلق رکھتا ہے بھائی بات یہ ہے میں اگر قریشی ہوتا تو دھوم مچا جاتا منسوس من اللہ منسوس من اللہ اگر لوگوں سے ہے تو لوگوں نے یزید کو چنا کیا وہ منسوس من اللہ اس پر بات کریں گے نہیں دیکھیں یہ سوالوں کے جواب مجھے ملتے نہیں اس پر بات کریں گے اس پر بات کریں گے بھائی منسوس من اللہ آپ کہہ رہے ہیں لوگوں سے تو لوگوں نے ہی چنا نا صحاب رسول خدا نے اس کی بیعت کیے تو پھر یہ اللہ کی طرف سے پھر آپ کہیں کہ نہیں یزید جو اللہ کی طرف سے بنا ہے ملہ آپ بلجھاتے جا رہے ہیں نا معاملات کو پھر جو ہے وہ اپنا اگر یہ مسئلہ ہے تو پھر ایک نبی سے جو ہے نا لوگ طلب کر رہے ہیں کہ بھئی آپ ہمارے لئے جو ہے نا وہ رہبر قرار دے بادشاہ قرار دے تو وہ کہہ رہے ہیں کہ تعلوت کو چن رہے ہیں اللہ تو اللہ نے کہا کہ وزاد اہو بستدن فی العلمی والجسم اس لئے چنائے کہ اس کا علم زیادہ ہے آپ کہہ رہے ہیں کہ اس آفاقی جو ہے وہ کیا کہا آپ نے جملہ آفاقی اسلام آفاقی وزب ہے سرکار سب کے لئے رسول نے دیکھیں جب وہ شخص جو عمر ابن عبد خندق جو ہے وہ آیا تھا کوت کر تو وہ کہہ رہا تھا کہ تم میں سے کون ہے جو مجھ سے تو پھر اتنے بھی لوگ تھے تو پھر ایک علی کیوں وہاں ایک علی وہاں پر گھر میں بند ہو رہی ہے خیبر میں ایک علی خیبر میں ایک علی رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چالیس دن تک خیبر کے بیٹھے رہے دروازے پر چالیس دن کہا کہ کل علم اسے دوں گا جو قرار ہے غیر فرار ہے اور تمنا کی گئی کہ اے کاش ہمیں یہ ملتا یعنی یہ اتنی بڑی فضیلت ہے تو رسول خدا نے پہلے دن کیوں نہیں کہا کہ کل علم اسے دوں گا جو قرار ہے غیر فرار ہے چالیس دن یہ اپنے آن سے تبرہ کرتے ہیں نہیں تبرہ نہیں ہے اس کو تبرہ نہیں کہتے آپ جو ہے نا یہ تبرہ کا لفظ لے کر آتے تاکہ جو ہے نا وہ تبرہ اسے بالکل نہیں کہا آپ کے پاس یہ لفظ اس قرار اور غیر فرار موجود بالکل موجود ہے ہاں میں آپ کو دکھاؤں گا بات یہ ہے کہ پھر وہاں پر اللہ کے رسول نے اس کو جو ہے نا ایک گھر میں بند کر دیا یہ آپ کے جو دلائل ہیں ان کے پر دوبارہ غور و فکر کریں آپ جو کہہ رہے ہیں کہ بھئی منسوس من اللہ لوگوں سے آپ سوچیں یہ جملہ کہنے سے آپ سے کتنے سوالات اٹھ سکتے ہیں کہ کیا یہ واقعی آپ اسلام کی نمائندگی کر رہے ہیں یہ واقعی لوگوں کے اسلام بتا رہے ہیں کہ واقعی اسلام ہے تو پھر یہ سب نے اپنی بیعت لیے مروان نے بھی لیے تو پھر لوگ رادی بھی ہو گئے تو کیا یہ منسوس من اللہ ہو گئے صحابہ رسول خدا نے تو چنا ہو حضرت جیسی بیعت یزید کی ہوئی ہے کیسی بیعت کسی کی بھی نہیں ہوئی تو پھر آپ ان چیزوں کو جو ہے وہ اللہ سے منسوس کر رہے ہیں میں تو پہلے پہلے پورڈکاس میں پہلے پورڈکاس میں آپ کو یاد ہے آیت بڑی دی بھئی آپ جو بات کریں گے وہ کلی طور پر ہوگی اللہ کا نظام کل نظام ہے تیس سال کے بعد میں ملوکیت مانتا ہوں اس پہ میں ہر بندے کے ساتھ بیٹھنے کے لیے تیاروں جو شیعہ ہے سنی ہے بریلوی ہے دیوبندی ہے کوئی بھی ہے تیس سال کے بعد میں ملوکیت مانتا ہوں آپ یہ ذرا سوچو دیکھو کس طرح سے جو ہے نا وہ ایک چیز آپ کے وہ ٹائم بہت مختصر آگیا نہیں دیکھیں اللہ کے رسول آپ سے کہہ رہے ہیں کہ میں میرے بعد میرے بارہ خلافہ ہوں گے ٹھیک ہے میرے بعد میرے بارہ خلافہ ہوں گے آپ کہہ رہے ہیں کہ خلافت جو ہے تیس سال تک ہوگی جب اللہ کے رسول نے کہا کہ میرے بعد میرے بارہ خلافہ ہوں گے تو وہ مدت تیس سال کے کیوں دے رہے ہیں کیونکہ وہ جانتے ہیں نا کہ ہو گئی نہیں پھر اللہ خود کے ساتھ دیکھیں